میری لائف کا یہی ٹائٹل ہونا چاہیے کہ ٹویشن کے لیے جایا جا رہا ہے تو یہ میری لائف کا مختصر سا خلاصہ ہوگا تو جی سب دیکھنے والوں کو اسدلہ کے بی کا سلام مید کرتا ہوں آپ سب بخیرت ہوں گے تو میں نے آج کا اپنا بلوگ نمبر 298 سٹارٹ کر دیا ہے اپنے اسی انڈرویڈ موبیل سے تو بارال ابھی جمعہ کا ٹائم ہے اور میں صبح اکیڈمی سے واپس آ چکا ہوں اور ٹائم اس وقت ایک بجنے والے ہیں اور ایک پندرہ پہ جمعہ کی نماز ہوتی ہے جنتی سے ریڈی ہوتے ہیں اور جمعہ کی نماز کے لیے جلتے ہیں اور اسی کے ساتھ سب کو جمعہ کا دن بھی بہت بہت مبارک ہو تو جمعہ کی نماز کے لیے آگے جانے سے پہلے اور مزید دعاو بڑھنے سے پہلے جتنے بھی نئے دیکھنے والے ہیں کانڈلی میرے چینل کو بھی نائے کو سبسکرائب کریں اور میرے بلوگ کو اینڈ تک دیکھیں یقینا آپ کو مزا جائے گا تو چلتے ہیں کون کون دیکھتے ہیں کون کون تیار ہو چکا ہے اور میرا نمبر آ گیا ہے کہ نہیں کیونکہ واشروم کو بھی دیکھنا ہوتا ہے دو ہی واشروم میں گھر پہ تو دیکھنا ہوتا ہے کون سا خالی ہے تو اس میں پھر مجھے جانا ہوتا ہے تو تھوڑا تھوڑا ہوسٹل ورہا سین لگتا ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں ویسے اس موبیل کا کیمرہ بھی اتنا برا نہیں ہے ویسے انڈرویڈ کے موبیل کے کیمرے کو برا بلا کہتے ہیں میسٹر تلہ جو ہے نا ریڈی ہو چکے ہو ریڈی ہو چکے ہو یہ جو میں خود ہے کیمرے میں آ رہا ہوں صحیح ہے لگ رہے انڈرویڈ کے کیمرے اتنا برا نہیں ہے ویسے ہے نا ہاں بھی بس پارا لیار کل تلہ نکلا چکے ہو میں نے چلنا ہے واشروم فرشوں میں اور رتیار ہو تو جو میں کی نماز کے لیے جو ہے نا میں ریڈی ہو چکے ہوں بس ابھی نکلتا ہوں نماز کے لیے سب جا چکے ہیں اور موبیل ادھر ہی رکھتا ہوں کیونکہ ضرورت نہیں ہے تب تک چارج ہو جائے گا تو نکلتے ہیں جمعے کی نماز کے لیے موبیلیں بھی چارج پر لگاتے ہیں جمعے کی نماز سے میں واپس گھر جا چکا تھا پھر میں تھوڑا ریسٹ کیا اب جو ہے نا تین بجھ رہے ہیں اور میں جو ہے نا ٹویشن کے لیے جاروں اپنی لائف ایسی ہو گئی ہے ہر بر بس یہی کہنا ہے کہ ٹویشن کے لیے جاروں ٹویشن سے آ رہوں ٹویشن کے لیے جاروں اکیڈمی سے آ رہوں اکیڈمی سے جاروں یہی لائف ہو گئی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہے لائف کو گو وید افلو والی بات ہے اور ابھی جو ہے نا ٹویشن کے لیے جارہے ہیں ٹیم گا ہوں کدھر ٹیم ہے ٹیم ایسی اُلٹا ہے ابھی اُلٹا ہے پتہ نہیں آپ جائے سے بھی آتے گا میرے لئے کچھ لائیں گے چوکلٹ لائیں گے کیوں کہ میرے ایک سٹوڈنٹ جس کو میں اس وقت پڑھانا ہی جاتا ہوں اس نے ایک ٹیسٹ دیا تھا اور ٹیسٹ میں اس نے اچھے ماکس لے لئی تھے تھوڑے سے تو کہہتا ہے سر میرے لئے کچھ لائیں گے کچھ لائیں گے چوکلٹ لائیں کچھ لائیں تو میں نے کہا چلو بھائی ٹھیک لے آتے ہیں تو تاکہ کم اتخم کان تھوڑے قرار ہو جائیں کوئی شور نہ ہو کم اس گم میں نے کہا چلو بھائی کوئی بات نہیں ہے پہلے حال تین سے زیادہ ہو چکے لیکن یہاں فیس ٹو پہنچ چکے ہیں اور وہی بات کے ٹویشن کے لیے جایا جا رہا ہے میری لائف کا یہی ٹیٹل ہونا چاہیے کہ ٹویشن کے لیے جایا جا رہا ہے تو یہ میری لائف کا مختصر اپسا خلاصہ ہوگا شکل لوگ سے ابھی جو ہے اس وقت آپ کا بھائی ٹویشن سے مطلب سے واپس آ چکے ہیں اور گرمنٹر ہو گئے ہیں اور گرمنٹر ہو گئے ہیں لائٹ آن کر دی ہے لائٹ آن کر دی ہے جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں تلہ مسٹر تلہ تلہ تیوی کے لیے بیٹھو ہیں کیسے تلہ ہائے کر دو کیمرے کو دیکھ کر اوکے جی تینکیو تو بہرحال یار یہ سارا سین ہے تلہ تیوی تھوڑا ریسٹ کرتے ہیں آج جو ہے نا میری سیکنڈ ٹویشن بھی نہیں تھی اور میرا جم بھی نہیں ہے تو ایم کوائٹ فریق ٹوڈے اور آئی فیل بورنگ کیونکہ یار جب آپ ایک روٹین پر چل رہے ہونا پھر اچانک چھوٹی آ جائے تو آپ کہتے ہیں یار اب کیا کروں لیکن کوئی بات نہیں ہے تھوڑا ریسٹ کرتے اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا سین بنتا ہے اس وقت ریسٹ ہو ہی رہا تھا کہ اسی دوران جو ہے نا امی نے یہ دیکھ رہے ہیں جسے آپ نوڈلز کہتے ہیں لیکن یہ نوڈلز یہ میٹھے ہوتے ہیں اور ابھی اس کو انجھوائے کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کو انجھوائے کرتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا کیا سین کر دیکھتے ہیں پہلے یہ سین تو آگیا جامن بھی پہلے کہا ہے لیکن میں اس کو لوگ میں لانا ہی بھولیا کوئی بات نہیں اس کو انجھوائے کرتے ہیں ریویو بھی دے دیتے ہیں جلدی سے کس طرح بنائے نا دیا garam ہیں لیکن ہیں اچھے بڑی ہیں اب میں کھائی رہا تھا کہ تلہ نے مجھے ایک ایک اپنی کر دیا تلہ بھی آگیا ادھر میرے ساتھ بیٹھ چکے تلہ میرا چھوٹا بائی تو مامو نے پوچھو پوچھو کہ تلہ کی ہے؟ تلہ میرا چھوٹا بائی تو یہؤں ہوں نے مجھے ایک اپنی ہے وہ مجھے روز سکتا ہوں نوڈل کو پروکوڈائل کہنے والا تھا لیکن کوئی بات نہیں بھئی شام ہونے والی اور مجھے ایک کام گھر سے بتایا گیا ہے کہ پیسے بھی ڈرو کرنے ہیں اور بائک میں پیٹرول ڈلوا دیں گے اور ایک راؤنو بھی مار دیں گے اور پھر وہاں پر سمجھے شام ہو چکی ہے بس نکال لیتے ہیں اپنی لیمبو کو یہ ہمارے پاس سیکٹر نائن مرگیٹ ہے میں یہاں پر پیسے بھی ڈرو کرنے آئے ہوں لیکن میرے سے پہلے ایک اور بھائی صاحب بگے ہوئے ہیں تو بھائی میں ان کے بعد چلا جاؤں گا